اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد زویب امید کرتا ہوں آپ سب خیر و فیہ سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک اور ہماری ویڈیو کا مقصد اب تمام دوستوں کی کیے گئے کمیٹس کا ریپلائی ہے کافی زیادہ کمیٹس میں ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں ان کی ریپلائی جائیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سب کمیٹس کو ایک ہی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئیسٹنز ہیں ہجامہ کے ریلیٹڈ تو دوستو سب سے پہلا جو ہم سے ایک کوئیسٹن پوچھا گیا کیا ہجامہ کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ یا نقصان وغیرہ تو نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہجامہ کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ بفکر ہوگر ہجامہ کرا سکتے ہیں اور دوستو دوسرا جو سوال ہم سے بہت زیادہ پوچھا گیا کہ کیونکہ آگے روزے آ رہے ہیں کیا روزے میں ہجامہ کرایا جا سکتا ہے تو یہ ایک بہت پورا ٹاپک ہے اس پہ پراپر ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو بلکل اس پہ میں شارٹ کٹ اگر بتاتا چلوں تو بلکل ہجامہ روزے کی حالت میں کرایا جا سکتا ہے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی حالت میں ہجامہ کر رہا تھا تو اس پر ہم پراپر ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اور تیسرا جو ہم سے سوال پوچھا گیا کہ خون عطیہ کرنے کے بعد کب ہجامہ کیے جا سکتا ہے دوستو یہ کیس ٹیکنگ کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ اگر خون ڈونیٹ کر کے آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہجامہ بھی ساتھ کراتا چلوں تو ہم اس کی کنڈیشن کے مطابق ایچ بی لیول کی نیو ریپورٹس کے مطابق ہم ڈیسائیڈ کر دیں کہ پیشنٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے کہاں کہ اس کے بعد وہ ہجامہ کرا سکتا ہے اور دوستو چوتھا جو ہم سے سوال پوچھا گیا کہ ہجامہ کے دوران کوئی درد محسوس ہوتا ہے کہ نہیں دوستو میں آپ کا بتاتے چلوں کہ ہجامہ کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی پین محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں مریض کا بوضع ہونے کے ساتھ اس کے جسم کو پہلے تو پاک کیے جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے جسم کی زیتون کے اوئل سے مالش کی جاتی ہے تانگ اندر جو اس کے سکن کے ساتھ جمع ہو خون ہے وہ ایک بار کھول اٹھے اور تھرڈ اس میں جو پروسیس ہوتا ہے پیشنٹ کے جسم پر سیلیکٹڈ پوائنٹس جو کہ کیس ٹیکن کے بعد ڈی سائیڈ ہوتے ہیں وہ لگا جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ اس کی کیس ٹیکن ہوتی ہے اس کے بعد جو سیلیکٹڈ پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر کپ رکھا جاتے ہیں اور ٹھیک پانچ میٹ بعد جب وہ کپ ہٹایا جاتا ہے دوستو مجھے کی بات میں آپ کو بتاتا چلو وہ جگہ سن ہو جاتی ہے جیسی وہ جگہ سن ہو جاتی ہے تو جسم پر ہلکی سے کٹ لگا جاتے ہیں اور مجھے کی بات دوستو میں آپ کو بتاتا چلو جب جسم پر کٹ لگتے ہیں تو جسم سے نائٹریک آکسائیڈ خارج ہوتا ہے اور نائٹریک آکسائیڈ سے کوت مدافعت بڑھتی ہے جو کہ بیماری کا خلاف لڑنے میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے تو میں بتانے کا مین مقصد یہ ہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی درد محسوس نہیں ہوتا جسم اس میں سون ہوتا ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں اگلے قویسٹن کی طرف اگلے قویسٹن جو پوچھا گئے کہ ہجامہ کے بعد کوئی کمزوری وغیرہ تو محسوس نہیں ہوتی دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں ہجامہ کے بعد کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی کیونکہ جو بلڈ ہجامہ کے طور نکالا جاتا ہے اس کے آپ کے اوریجنل بلڈ جو کہ ہماری وینز میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا البتہ یہ ہمیں نقصان دینے میں تو اپنا رول ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی قسم کا فائدہ ہمیں نہیں دے رہا ہوتا تو ہجامہ کرانے سے جو گندہ خون ہوتا ہے نکلتا ہے تو جسم بلکل ہلکا سا محسوس ہوتا ہے اور ایکٹیو باڈی رہتی ہر ٹائم دوستو اب چلتے ہم اپنے نیکسٹ کوئسٹن کی طرف کہ ہجامہ کے سیشن کتنے لگتے ہیں اور اس میں کپ کتنے لگا جاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو چیز ہے نا سیشن ہو گئے کتنے سیشن لگانے ہیں مریض کو اور اس میں کپ کتنے لگانے یہ پہلے بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں پیشنٹ کی کیس ٹیکنگ کے بعد ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو کون کون سے کپ لگانے ہیں کون کون سے سائز کے کپ لگانے ہیں اور لگانے کہاں پر ہیں یہ کیس ٹیکنگ کے بعد معلوم ہوتا ہے اور کتنے سیشنز لگانے یہ سب کیس ٹیکنگ کے بعد معلوم پڑھ جاتا ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوئسٹن کی طرف اگلا کوئسٹن ہے جناب کیا غصہ کے لیے بھی ہجامہ کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہے جناب بلکل غصے کے لیے بھی ہجامہ کیا جا سکتا ہے اس پر بھی ہم الادہ ویڈیو بنائیں گے اور دوستو اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کوئسٹن کی طرف ٹانگو کا درد جو کہ ایک جگہ موجود نہیں رہتا کیا اس کے لیے بھی ہجامہ ہو سکتا ہے دوستو درد کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں لیکن جو بھائی ہیں مطلب بتائیں کیونکہ یہ تو پراپر انہوں نے نہیں بتایا لیکن اس کے لیے جو مجھے نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں دوستو شیٹی کا ارکن نسا یہ درد ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے کمر سے شروع ہو کر یہ ٹانگوں میں جاتا ہے اور یہ اتنی شدت کا درد ہوتا ہے یہ ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے تو بلکل اس کے لیے بھی ہجامہ کیا جاتا ہے لیکن اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے اور یہ آج کی کوئسٹن تھے جو مجھے لگا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹس ہیں اور اس پر ہمیں ویڈیو بنا کر آپ تمام دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا چاہئے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے اپنے دوست محمد زہب کو دیجی اجازت ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ